پاکستانیوں حاستوں پر پی ٹی آئی کے ٹائگرس پی ٹی آئی کی ٹائگرس مجھے ایک بات بہت خوصا ہے اوہ آپ انسان کیوں نہیں بنتے ہیں اوہ کیوں نہیں ہموشی سے بیٹھتے ہیں اب مجھے آٹھ مہینے ہوئے ہیں حکومت کرتے ہوئے ہیں اور آپ میرے پیچھے پڑ گیا ہے کہ میں گائی لارہا ہوں یاد رکھو پاکستانیوں آپ نے گبرانہ نہیں ہے بس مجھے صرف تین سال دے تین سال انشاءاللہ اس قوم کی تقدیر بدل دوں گا اور تیسرا میں اپنے ٹائگرس سے کہنا چاہتا ہوں میرے ٹائگرس اگلے الیکشن کی تیاری کر لو کیونکہ تبدیلی آنی رہی ہے تبدیلی آ گیا ہے میرے عزیز امہ وطنوں مجھے روز ویگنگ مجھے روکا شلام شبز پہلے پاکستان بھائی عمران خان میری بات ذنو بھائی ملک میں مہنگائی مہنگائیز بہت زیادہ ہو رہی ہے مہنگائی کا بوران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے بھائی اس سیچویشن میں ملک کو کیسے چلایا جائے اس کے لئے میں سب سے اچھی چیز آپ کو بتاؤں کہ اپنی گورنس کو اچھی سے اچھی رکھو اور دوسرا اپنے وزیروں سے کہو کہ وہ چوبیس گھنٹے کام کریں مہنگائی بہت زیادہ ہے بھائی گبرانہ نہیں ہے اور تیسرا میں بتاتا چلوں کہ دن رات جب کام کرو گے ملک کے لئے ملک ترقی کرے گا السلام علیکم میرے عزیز نمو وطنوں یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا قصور کیا ہے اللہ تعالیٰ کو عاظر ناظر جان کے بتائیں کہ یہ سی پیک کس نے بنایا یہ موٹر ویک کس نے بنائی یہ ایٹم بم کس نے بنایا اللہ تعالیٰ کو عاظر ناظر جان کے بتاؤ شباہ شریف کو کس نے پھسایا اے طائر اللہوٹی اس رجز سے موٹ اچھی جس رجز سے آتی ہو پرواز بھی کتائی یہ میرے عزیز نمو وطنوں آپ لوگ مجھے یہ بتائیں سی پیک چاہیے یا نہیں چاہیے موٹر ویک چاہیے یا نہیں چاہیے جو مولوی نواز شریف ہے میں اس مولوی نواز شریف سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ میان شہاب آپ بار بار شوال پر شوال کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا میان شہاب اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اون ارامی زداری صاحب زداری صاحب آپ آپ سن کے سب سے بڑے ڈاکویں ہیں زداری صاحب اگر اگر خدا کی قسم اگر آپ نے بڑے بھئیہ کے خلاف پھر سے کوئی بات کی تو خدا کی قسم میں آپ کو سن اور لڑکانا کی سڑکوں پہ نہ گسیٹا تو میرا نام میرا نام شباہ شریف نہیں ہے مجھے وہ جو ہے میرے قائد میرے محمد رہ شریف یا محمد شباہ شریف یا محمد عمزہ شریف اور ان کے مبادل شریف ان کے ڈیور شریف جو ہے ان کے بارے میں اگر کوئی زداری صاحب نے کوئی بات کیا یا جو ہے کوئی چبل ماری ہے تو جو ہے زداری صاحب کو کہنا چاہتا ہوں اوہ کو شرم ہوتی ہے اوہ کو یہاں ہوتی ہے بندے میں اوہ کو اٹکس ہوتے ہیں کو آداب ہوتے ہیں جو ہے وہ کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں جو ہے پہلے اپنے اس رجیل اللہ سین کو جو دیکھو جو ہے اس کی شکل ہے جس اندستور جن ہے جو 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 ہے خدا کا خوب کرے کچھ اوشکی ناغل نہیں خان صاحب یہ اپنے شیخ رشین کو وزیرا ٹرین منا دیا ہے اس نے میرے منصوبوں کو خراب کر دیا ہے اور میں میں ساد رفیق میرے میرے تمام منصوبے اس نے خراب کر دیا ہے اور کچھ شرم کرے اور کچھ جوٹ نہ بولا کرے خان صاحب درست بات کیا کریں درست بات کیا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ آج سنے کے بے بے زرداری صاحب اور میاں صاحب کا پس میں جھگڑا ہوا ہے تو اس بابرکت موقع پر میں بے 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 میاں صاحب کے لیے ایک گانہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں گانہ سنیے گا میاں صاحب سانونیر والے پلتے بولا کے سنونیر والے پلتے بولا کے سوڑا میہ کتھ جھیل وچھ بڑ گیا آہ 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 ai اللہ اتنا سوڑا گانہ اور جو ہے میہ صاحب آپ کو آپ کو آپ کو شرم آنی چاہیے جہاں جتنی میری سیاسی بصیرت ہے میں سے تو ساری کا بیڑا غرق ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ خدا نہ ہستا خدا نہ ہستا اگر نواز شریف یا زداری نے پی ٹی آئی کی اوپر چڑھائی کی تو یہ شیخ رشید دیکھیں میں دیکھیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور یہ میں زداری کو بھی یہ بات بتا دوں دیکھو زداری تم تو کہتے ہو کہ میں اس دنیا کا سب سے بڑا کھلاری ہوں اوئی شیخ رشید ایسا بڑا کھلاری اس دنیا میں پیدا ہی کہ اب پیدا بھی نہیں ہوگا اور بلاول سے کہنا چاہتا ہوں ایم شیری مزاری اور میں زداری صاحب سے کچھ کہنا چاہتی ہوں زداری صاحب زداری صاحب آپ کا نام زداری نہیں ہوننا چاہیے آپ کا نام بیماری ہوننا چاہیے آپ اس ملک کی سب سے بڑی بیماری ہو اور آپ نے اس ملک کو لوٹا ہے اور دوسرا نواز شریف سے کچھ کہنا چاہتی ہوں نواز شریف اب آپ کو احرام ہے آپ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اب یہ بتاؤ کہ اب ہم نے آپ کو آپ کو سبق سکھا دی ہے زہنواز شریف صاحب سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں میں اس موقع پر اپنی پاکستانی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ڈاکٹر فاروق ستار کو وزیراعظم پاکستان بنائے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قائد تحریک جناب علتہ حسین بھائی کی ایسی کی تحصید اور ایم کیو ایم کیے بھی ایسی کی تحصید اور مصطفیٰ کمال بھائی اور ڈاکٹر فاروق ستار بھائی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی ڈاکٹر فاروق بھائی شاہ محمود کی طرف سے آپ سب کو سلام میں ہنڈوستان کی وزیر حاجہ موطرمہ سجبہ سورائی صحبہ سے کہنا چاہتا ہوں ان سے گفتگوش شنید کی ہے کہ مسئلہ کا حل جنگ نہیں ہے اگر آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے تو ڈاکٹر حل کرنا پڑے گا جنگ حل نہیں ہے میں ہنڈوستان کے پھٹرام منتری جناب نرندہ موردی صاحب سے مخاطب ہوں کہ آپ نے جنگ کر دیا یا مساکرات کرنا ہے جو بھی کرنا ہے آپ کو آنا پڑے گا ٹیبل پہ آپ کو بات کرنی پڑے گی پاکستان ایک جمہوری ملک ہے ہم اپنی عوام کے تحفظ کے لیے آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں چھوڑو یار خان صاحب کوئی حد ہوتی ہے یار آپ نے اس نئی ملاق کو سمجھایا ہی نہیں ہے یہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ فواد چودری کام نہیں کرتا ہے کام نہیں کرتا ہے چھوڑو یار خان صاحب میں جا رہا ہوں میں آج استیفت دے رہا ہوں وزارت اطلاع سے اور میں جا کے جیل میں میں چاول چھولے بیچوں گا چھوڑو ایسی حکومت سے اچھا بندہ کوئی کام کرے یار ڈنگ کا یہ نئی ملاق جیسے بندوں کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے اپنی جماعت میں یہ کوئی لیڈر ہے اور کوئی بندے کی یار خان صاحب کو بندہ اعترام کرتا ہوتا ہے کوئی خدمت دیتا ہے پارٹی کے لیے یا کوئی ملک کے لیے کام کرتا ہے تو آپ لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے اور ایسے بندوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے نئی ملاق جیسے کو چھوڑو یار خان صاحب اللہ حافظ میں میری پیاری پیاری چی پہنوں اور میرے پیارے پیارے زبائیوں کو ہلتہ بھائی کا سلام 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 میں فاروق ستہار سے کہنا چھتا ہوں فاروق فاروق ستہار فاروق ستہار تمہارے جرت کیسی ہوئی کیوں فاروق ستہار